اسلام علیکم ایسے عبدالمجید ہوں مجید انگلیش پر مجید انگلیش اگر آپ نے ویڈیو کی بارے میں تفصیل سیکھ چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کی لینکس اس ویڈیو کی دسکرپشن کے اندر موجود ہیں ان کو کل کر کے آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو جو ہے کانٹیکٹ کلاس یہ انہی ریلیٹیو کلاسز میں سے ایک ٹائپ ہے جو پہلے ہم نے ڈسکس نہیں کیا آج اس کو مثالوں کی مدد سے ڈسکس کریں گے سیکھیں گے پریکٹس کریں گے تھوڑے سے وقت میں یہ کانسیپٹ کلیر کریں گے اور ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے آپ کی انگریزی میں ایک اہم اضافہ ہونے جا رہا ہے لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ یہ ہے کانٹیکٹ کلاس اور ٹائپ آف ریلیٹیو کلاس یعنی ریلیٹیو کلاس کی ایک ٹائپ ہے ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ مثالوں کو بنیاد بنا کر آپ کو سکھاؤں کیوں کہ زیادہ ایگزمپلز زیادہ پریکٹس یہی بنیاد ہوتی ہے سیکھنے کا تو یہ پہلا ہمارے پاس ایک سینٹنس ہے we should respect the people who care for us ہمیں ان لوگوں کی عزت کرنی چاہیے جو ہمارا خیال لگتے ہیں جو ہماری پروا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایرلیٹیو پناؤن کونسا ہے یہ ایرلیٹیو پناؤن ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا کا سارا یہاں سے یہاں تک یہ ایرلیٹیو کلاس ہے ٹھیک ہے اب بھائی یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک دوسرا جملہ ہے we should respect the people whom we call for help ہمیں ان لوگوں کی عزت کرنا چاہیے جن کو ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی یہ ایرلیٹیو پناؤن ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ ایرلیٹیو کلاس ہے دونوں ایرلیٹیو کلاس ہیں اب بھائی اپنے ٹوپک پہ آتے ہیں کانٹیکٹ کلاس کانٹیکٹ کلاس کا مطلب کیا ہے what's کانٹیکٹ کلاس کانٹیکٹ کلاس is the one in which the ریلیٹیو پناؤن is omitted اب یہ کانٹیکٹ کلاس وہ ہوتا ہے جس میں یہ ریلیٹیو پناؤن جو ہوتا ہے ریلیٹیو پناؤن یہ والا یہ والا یہ ریمو کیا جاتا ہے یہ خاتم ہو جاتا ہے یہ اس کو ہم یہاں پہ نہیں رکھتے اس کے بغیر ہم یہ ریلیٹیو کلاس بناتے ہیں لیکن شرط ہے اس میں ٹھیک ہے کیا ہم اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں بنا سکتے پہلے والے جملے کو اس ریلیٹیو کلاس کے بغیر ہم نہیں بنا سکتے کیوں وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو یہ پیپل ہے یہ پیپل اس کا انٹی سی ڈینٹ ہے اور یہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے اس پیپل کو ٹھیک ہے اب یہ پیپل اس کلاس کے اندر اس جملے کے اندر سبجیکٹ ہے یا اوبجیکٹ ہے اگر یہ پیپل یہاں پہ تو اوبجیکٹ ہے لیکن اس میں اس کلاس کے اندر object ہے یا subject ہے اگر اس کلاس میں یہ subject ہے تو پھر ہم اس کو contact کلاس کے اندر تبدیل نہیں کر سکتے یہ یہاں پر relative کلاس رہے گا relative noun رہے گا اس کو ہم remove نہیں کر سکتے تو کیا خیال ہے یہ subject ہے یا object ہے یہ یہاں پر subject ہے کیسے ہم سمجھے کہ یہ subject ہے دیکھیں یہ یہ we should respect the people ٹھیک ہے اس جملے کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اب دوسرا جملہ کیا ہے اب یہ اس سے یہ والا کلاس ہم بناتے ہیں the people care for us ٹھیک ہے تو یہ people یہاں پر کیا ہے یہاں پر تو object ہے ٹھیک ہے یہ object ہے لیکن اگر ہم ان کو یہ دو جملے ہیں جن کو ہم relative pronoun کی مجد سے ایک جملہ بناتے ہیں اگر ہم اس کو ختم کر کے یہ دو جملے بنا دیتے ہیں تو یہاں پر تو object ہے یہاں پر کیا ہوگا subject ہوگا تو یہاں پر یہ اس جملے کے اندر یہ subject ہے ٹھیک ہے we should respect the people who care for us جو ہمارا خیال کرتے ہیں یعنی جو ہمارا خیال کرتے ہیں اس verb کا subject کون سا ہے اس verb کا subject who ہے who کس کو define کر رہا ہے اس کو define کر رہا ہے تو اس جملے کے اندر یہ people object لیکن اس جملے کے اندر یہ people جو ہے یہ subject ہے جو subject ہوگا تو اس کو ہم چھڑ سار نہیں کریں گے وہ اسی طرح رہے گا یہ contact کلاس کی اندر ہم تبدیل نہیں کر سکتے یہ اسی طرح رہے گا we should respect the people who care for us ٹھیک ہے آتے ہیں دوسرے جملے پہ we should respect the people whom we call for help ہمیں ان لوگوں کا اترام اور عزت کرنی چاہیے جن کو ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ people object ہے اس class کے اندر ٹھیک ہے اب اس class کے اندر کیا ہے اس class کے اندر اس کو ہم دیکھیں گے یہ relative noun ہے یہ define کر رہا ہے اس people کو ٹھیک ہے تو یہ اس کو یہاں اس class میں لے کے جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں گے یہ verb ہے اس verb کا subject کون سا ہے یہ home ہے people ہے یا we ہے تو یہاں پہ یہ subject ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے جن کو ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں یعنی یہ اوبجیکٹ ہے ان کو ہم پکارتے ہیں اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جملہ ختم کر دیتے ہیں یہ پیپل کیا ہے یہ پیپل ہے آ رہی بات سمجھ میں تو یہ سبجیکٹ یہ ورب یہ آبجیکٹ تو یہ یہاں پہ پیپل آبجیکٹ ہے تو یہاں جب ہم یہ آبجیکٹ ہوگا تو یہاں پہ ہم یہ ہوم کو ختم کریں گے کیسے ختم کریں گے وی شڈ ریسپیکٹ دی پیپل وی کال دیم فور ہیلپ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہوم کو ہم نے امیٹ کر دیا ریمو کر دیا ڈراؤپ کر دیا اسکپ کر دیا ریمو ختم کر دیا وی شڈ ریسپیکٹ دی پیپل وی کال دیم فور ہیلپ تو یہ ہے کانٹیکٹ کلاز جس میں ہم ریلیٹیو پناؤن کو ریمو کریں امیٹ کریں وہ کانٹیکٹ کلاز ہوا کرتا ہے اور جس ریلیٹیو پناؤن کے اندر ہم ریلیٹیو پناؤن کو ریمو نہیں کر سکتے ہاڑا نہیں سکتے تو وہ ریلیٹیو کلازی ہے اور یہ یہ والا نیچے والا کیا ہو گیا یہ کانٹیکٹ کلاز ہو گیا کیوں کہ اس میں جو ریلیٹیو پناؤن کا جو انٹیسیڈینٹ ہے وہ اس اگلے کلاز کے اندر آپجیکٹ ہے انٹیسیڈینٹ اگلے کلاز کے اندر اگر آبجیکٹ ہوگا تو اس لیٹیو پناؤن کو ہم امیٹ کر سکتے ہیں ریمو کر سکتے ہیں ڈراب کر سکتے ہیں اسکپ کر سکتے ہیں اور کریں گے اور اس کو ہم نام دیں گے کانٹیکٹ کلاز ٹھیک ہے دوسری بات دیکھئے کہ یہاں پہ ہوم کی جگہ پہ ہم ہو بھی لگا سکتے ہیں آج کی جدید انگریزی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہم ہوم ہی لگا ہے کیونہ ہو کا آبجیکٹ کیسے تو ہوم بھی لگا سکتے ہیں ہو بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ دیٹ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے we should respect the people who we call for help ایک ہی بات ہے اب ڈیر سٹوڈنٹ آپ بتائی گا ٹھیک ہے which of the following relative noun can be omitted نیچی والے جملوں میں سے کون سا relative noun ہم اسکپ کر سکتے ہیں ریمو کر سکتے ہیں omit کر سکتے ہیں omit کر کے ہم اس سے کانٹیکٹ کلاز بنا سکتے ہیں پہلا جملہ دیکھیں کیا اس میں ہم اس میں سے ہم relative noun اسکپ کر کے کیا اس سے ہم جو ہے کانٹیکٹ کلاز بنا سکتے ہیں دیکھئے گا this is the main یہ وہ آدمی ہے ہم وہی سپورٹیڈ جس کی ہم نے مدد کی تو یہ main یہاں پہ تو object ہے اس میں کیا ہے object ہے یا subject ہے تو یہاں پر بھی کیا ہے آپ بتائیں ہاں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ object ہے تو یہ آپ صحیح سوچ رہے ہیں یہاں پر یہ object ہے یہاں بھی object ہے یہاں بھی object ہے کیوں کہ یہ verb ہے اس کا subject جو ہے یہ we ہے ہم وہی سپورٹیڈ جس کی ہم نے مدد کی جس کو ہم نے سپورٹ کیا کس کو سپورٹ کیا اس کو سپورٹ کیا ہم نے ٹھیک ہے تو یہ object بن گیا یہاں پر ٹھیک ہے یہاں ہوم ہو دیٹ کوئی بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر یہاں پر یہ object ہے تو اس کو ہم contact class بنا سکتے ہیں کہ say this this is the main we supported we supported ٹھیک ہے yesterday کال ہم نے سپورٹ کیا اوکے تو یہاں پہ ہم نے اس کو اسکپ کر دیا سارے کو اسکپ کر کے ہم نے اس کو contact class میں بدل دیا ٹھیک ہے کیوں بدلا کیوں کہ یہ antecedent اس میں object ہے دوسرا جملہ دیکھئے this is the main who supported us یہ وہ بندہ ہے جس نے ہماری مدد کی ہمیں support کیا تو یہاں پر یہ تو ہے verb ٹھیک ہے اور یہ ہے object ہے تو اس کا subject کون سا ہے subject یہ والا ہے جو اس میں object ہے یہ subject ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس نے support کیا domain supported یہی ہے domain supported اس تو یہاں پر یہ سبجیکٹ بن گیا یہ اس کو define کر رہا ہے اپنے antecedent کو اور یہ antecedent اس کلاس کے اندر سبجیکٹ ہے تو اس کو ہم شیڑ شار نہیں کر سکتے یہ یہاں پر برقرار رہے گا اسی طرح رہے گا یہ relative کلاس ہے اور relative pronoun اس میں رہے گا اس کو ہم contact کلاس کے اندر نہیں بدل سکتے میں نے وہ شیر چیتہ دیکھا جس نے بھیس پہ حملہ کیا تھا تو یہاں پر یہ جو ہے یہ little pronoun ہے اس کو اسکیپ کر کے ہم contact کلاس بنا سکتے ہیں تو اس کی کسوٹی ہمارے پاس کیا ہے تچ سٹون ہمارے پاس کیا ہے کیسے ہمیں پتا چلے کہ اس کو ہم contact کلاس بنا سکتے ہیں اس کو remove کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو اس کا وہ ہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کو define کر رہا ہے یہ اس کو define کر رہا ہے lion اس کا antecedent ہے اس کو share نہیں کریں گے یہ relative pronoun ویسے ہی رہے گا اس کو remove نہیں کر سکتے یہ دوسرا جملہ دیکھئے I saw the lion that you had shot میں نے وہ lion دیکھا جس کو آپ نے shot کیا تھا جس کو آپ نے بندوق لگائی تھی اس شعر کو میں نے دیکھا تو ابھی یہ relative open noun ہے اس کو omit کر کر ہم اس کو contact class بنا سکتے ہیں تو touch stone ہم استعمال کریں کہ یہ اس کو define کر رہا ہے یہ اس کا antecedent ہے یہ 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 object ہے کیوں کہ یہ تو ہو گیا verb یہ اس کا subject ہے جس نے shot کیا بندوق لگائی ہے کس کو لگائی ہے یہ اس کو لگائی ہے جس کو لگی ہے تو یہ object ہے تو اس لیے اس کو ہم اس کو contact class بنا سکتے ہیں i saw the lion you head shot جس کو آپ نے مارا تھا اس کو میں نے دیکھ لیا تو یہ یہ ں پر نہیں ہے اس کو ہم نے کلاز بنا دیا تو جس کلاز کے اندر جس سینٹینس کے اندر ریلیٹیو کلاز کا جو پن ناؤن ہے اگر ہم اس کو omit کر کے اس کے بغیر ہم کن سائز کرتے ہیں جملے کو کن ڈینس کرتے ہیں تو وہ ہمارا جملہ وہ ہمارا کلاز جو ہے کیا بنے گا کونٹیکٹ کلاز ڈینس آپ یہ دو جملے دیکھ رہے ہیں نیچے یہ ایک فون نمبر دیکھ رہے ہیں یہ میرا وارش نمبر ہے ٹھیک ہے ان دو جملوں کو آپ دیکھ لیں ان میں سے کون سے جملے کا ہم جو ہے یہ ریلیٹیو ناؤن ریمو کر کے اس کو ہم کونٹیکٹ کلاز کے اندر بدل سکتے ہیں یہ آپ خود حل کریں گے اور اگر مناسب سمجھیں تو مجھے سینڈ کر دیں کسی گائیڈ کی ضرورت ہے تو میں اسی نمبر پہ آپ کی گائیڈ کر سکتا ہوں ڈیئر ویورز اگر آپ کو یہ میری وڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن کو پریس کی جئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنٹی رہے اپنا خیال ضرور رکھئے گا اللہ حافظ